موائدات ہمیشہ ہوتے ہیں جس کو ایگریمنٹ کہا جاتا ہے اس کی ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے اور پولٹیکل پارٹیوں کے درمیان بھی ڈائلوگ ہوتے ہیں موائدات ہوتے ہیں حکومتوں کے ساتھ بھی موائدات ہوتے ہیں عام جو ہے کسی کاربار میں بھی ایگریمنٹ ہوتے ہیں اور ہمیشہ اس کی ٹائم لیمٹ اور اس کا آؤٹپوٹ دیکھا جاتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ دیا اس کے بدلے میں آپ نے مجھے کیا دیا تو روز اول سے جب ہم نے ان سے جب یہ ایگریمنٹ انہوں نے سائن کیا یہ واضح کیا ہم نے کہ آپ کے اختیار میں ہے تو ٹھیک کیونکہ اس سے پہلے ہماری اپوزیشن سے میٹنگیں ہوئی تھیں یہی پہ اسلامباد میں پیپلز پارٹی کا وافت بھی آیا تھا پی ایم ایلین کا بھی وافت آیا تھا ان سے بھی بات چیت ہوئی انہوں نے تو دیکھتے کہا کہ یہ ہمارے بس کی باتی یہ جو حکومت اگر ہم بنا سکے اور امکانات بھی نہیں تھے کہ وہ حکومت بنا سکیں کیونکہ اپوزیشن خود جو ہے متعد نہیں تھی اس زمانے میں تو ان کے سامنے جب رکھا یہ فیرس جو آج ہے چھے نکات اس سے کافی بڑی تھی یہ خود ہی انہوں نے میرے گھر پر بیٹھ کر ان کو اتنا شارٹ لسٹ کر کے چھے نکات پر لے آئے اب عمل درامت اس پر کیوں نہیں ہو رہا تھا اور یہ نہیں کہ ہم نے ان کو ریمائنڈ نہیں کر آیا اس دوران کیونکہ ان کی سیریزنس کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا تھا کہ ایک کمیٹی بنتی تھی چھے سے چھے چھے مینے بعد وہ کمیٹی پھر تبدیل ہو جاتی تھی اور نئے ممبر آ جاتے تھے پھر ہمیں ان کو بریف کرنا پڑتا تھا کہ جی یہ مسئلہ اس طرح ہے یہ مسئلہ اس طرح ہے انٹرل معاملات بھی تھے اور میرے خیال میں لیک آف ایکسپیرینس بھی تھا ان کا پولٹیکل فیلڈ میں وہ نئے نئے آئے تھے اس لیے تو پھر بھی ہم نے انتظار کیا چلو بھائی نئے آئے اس گراؤنڈ میں تھوڑا ان کو نیٹ پریکٹس کرنے دو لیکن نیٹ پریکٹس کرتے کرتے وہ ہماری وکٹیں اڑاتے گئے تو ریمائنڈ ہم نے ان کو کرایا لاسٹ بجٹ سیشن میں بھی بات ناراض کی حد تک جا کے پہنچی تھی تو پھر عمران خان سے ملاقات ہوئی انہوں نے پھر خدا میں تسلیح دی اور اس دوران کچھ آدمی ریا ہونا شروع ہو گئے کچھ ایسے معاملات تھے جو شاید ان کے کنٹرول میں نہیں تھے لیکن بعض ایسے معاملات تھے جو ان کے کنٹرول میں تھے جو اب کی بلو سان کی ڈیولمنٹ کی حوال سے قانون سازی ہے اخوان ماجرین کا مسئلہ ہے اس میں تو ایگزیکٹیو آرڈروں کی ضرورتی تھے اس میں بھی کوتائی کر رہے تھے تو وان تو ہم ان کو شروع سے کر رہے تھے اور ہماری ہر سینٹل کیمیٹی میں مسئلہ یہ زیر بیسہ تھا